اسلام علیکم آپ کی نظروں کے سامنے گلوب کی طرح لٹکتا ہوا یہ فیروزہ ہے جو مولا کے حرم پاک کے ایک دروازے پہ لگا ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پورا ایران برباد ہو جائے تو اس فیروزے کی قیمت سے اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا سکتا ہے یہ مولا کے حرم پاک سینے جمہوریہ اسلامی ہے سینے جمہوریہ اسلامی سے ہوتے ہوئے آج ہم بیسمنٹ میں سرداب یا دارہ حجہ کی زیارت کریں گے جہاں سے مولا کی قبر متاخر کی ایک جالی ہے جو مولا کی قبر متاخر کے بہت قریب ترین ہے اس کی ڈریکشن میں آپ کو دینے کے لیے یہاں سے لے کے جاؤں گی یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جالی ہے لیکن یہ جالی مبارک جو ہے سینے جمہوریہ اسلامی کی ہے اور یہاں پہ پانی کی سینٹر میں ایک بہت بڑی سبیل لگی ہوئی ہے سو اس سے ہوتے ہوئے ہم آگے کی جانب بڑھیں گے آگے کی جانب جیسے ہی نکلیں گے تو آپ کی رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ یہ سٹیرز پلس اس کے ساتھ ساتھ اسکیلیٹر نیچے بیسمنٹ کی جانب جاتا ہے جو کہ دارہ حجہ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے دارہ حجہ یہ سرداب میں کیا کیا ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہاں پہ یہ براؤن گرینائٹ لگا ہوا ہے جو کہ انتہائی قیمتی پتھر ہے جو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے سو بہت خوبصورت یہ سٹون جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ سپیشلی سرداب میں اس کا کلر کمبینیشن جو ہے کیا کمال ہے یہاں پہ نیچے بہت بڑے بڑے رواق ہیں اور ان رواق کو ڈیفرنٹ نام دیئے گئے ہیں یہاں پہ کشفداری ہے یا کفشداری میں اب تھوڑا سا بول رہی ہوں یعنی کہ جہاں پہ آپ اپنے جوتے جمع کراتے ہیں یہ کفشداری ہے اس کو میں ہمیشہ کشفداری کہتی ہوں اور اس کے اگینسٹ آپ کو ایک ٹوکن دے دیا جاتا ہے سو ٹوکن کو آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے تیل در ٹائم کے آپ جاتے ہیں زیارات کرتے ہیں پھر جب واپس آتے ہیں یہ ٹوکن دکھاتے ہیں اور اپنے جوتے واپس لے لیتے ہیں وہ جتنی بھی کونٹیٹی میں ہوتے ہیں لیکن ہیر یہاں سے آگے چلتے ہیں اور اگلی سرداب سے مولا کی ذریبہ کے زیارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سرداب میں بھی ہر وقت زائرین کا مومنین کا رش لگا ہوتا ہے تقریباً چوالیس سال سے ایران کے اوپر سخت ترین پابندی آئیں اس کے باوجود مولا سے محبت مودد رکھنے والوں کی تعداد میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہر سال لاکھوں ہزاروں زائرین مولا پاک کی زیارت کے لیے ایران تشریف لاتے ہیں اس میں ایرانین اور نان ایرانین یعنی دونوں ہی شامل ہیں یہ رواقہ حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہہ ہے جو کہ انتہائی وسیع اور انتہائی حبصورت ہے سو یہاں سے ہم آگے کی جانے بڑھتے ہیں کچھ ہی فاصلے پہ آپ کو مولا کی جالی مبارک نظر آئے گی جو مولا کی قبر متاہر کی قریب ترین ہے اور کہتے ہیں کہ اسی سپارٹ کے بالکل برابر پیچھے مولا کی قبر متاہر ہے جو اصل قبر متاہر ہے اوپر تو زری پاک ہے اسی قبر متاہر کے بالکل برابر اوپر لیکن مین مرکز جو ہے قبر متاہر کا وہ اسی جالی پاک کے پیچھے بتایا جاتا ہے سو یہاں کی زیارت کرنا انتہائی ضروری ہے جو کہ آگے چل کے میں آپ کو کروں گی جب بالکل آپ کے سامنے وہ جالی مبارک آ چکی کہ جو مولا کی قبر متاہر کے بالکل برابر میں آگئے ہیں اس کو ڈیوائیڈر کی ہیلپ سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یعنی رائٹ سائیڈ پہ جینٹس کے لیے جگہ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ پردے میں یہ تمام خواتین موجود ہوتی ہیں جو اپنی سائیڈ سے اس جالی پاک کی زیارت بھی کرتی ہیں اس کو چومتی بھی ہیں اور یہاں پہ ہر وقت رب کی عبادت کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے جس میں نہ صرف خواتین موجود ہوتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہر ایج گروپ کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں سو یہاں سے سٹریٹ پہلے چلتے ہیں اس جالی پاک کی طرف جو کہ مولا کی قبر مطاہر کے ساتھ متصل ہے اور بے شمار اہمیت کی حامل ہے اور بے شمار اثر یہ رکھتی ہے جالی مبارک کہ جب آپ اس کی زیارت کرتے ہیں یا اس کو چومتے ہیں تو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے سو یہاں سے آپ تھوڑا سا مڑتے ہیں تو سٹریٹ سیڑھیاں اوپر جائیں گی کہیں سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے خال بھی آپ کو ملیں گے سو ہم سرداب سے اوپر جائیں گے لیڈیز والی یہ لیڈیز والی سائیڈ ہے جینٹس کے جانے کا رستہ ڈیفرنٹ ہے سو یہ سٹیرز جو ہیں بہت اچھی طرح سے ان کو مینٹین کیا گیا ہے ان کی پروپر کارپٹنگ کی گئی ہے ہم کچھ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے جائیں گے اور مولا کی ذریبہ کی زیارت بھی کروں گی لیکن آج ہم یہ زیارت درجہ سے کریں گے انشاءاللہ سو یہاں پہ جاتے ساتھ ہی آپ کو خواتین کا جمع غفیر نظر آئے گا سو انتہائی رش اور لیڈیز والی سائیڈ اس طرح سے مینجمنٹ کے لیے بہترین مینجمنٹ کے لیے یہ پارٹیشن کی گئی ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈیفرنٹ خواتین دکھاؤں گی جو کہ ہر ایج گروپ سے تعلق رکھتی ہیں یعنی اس میں بزرگ ترین خواتین بھی موجود ہیں اور ٹاڈلرز بھی موجود ہیں سو ہر کوئی یہاں پہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد بھی یہاں کے جتنے میں ان دروازے جو مولا کے ذریع پاکی ہیں وہ تمام اور یہاں کی تمام جالیاں جو ہیں وہ سونے سے بنی ہوئی ہیں سو یہاں پہ آپ نے یہ بزرگ خواتین دیکھی اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے بچے بھی موجود ہیں جو مولا امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے اللہ تعالیٰ ہر چاہنے والے کو اس پاک امام کے در پر ضرور لے کے آئے آمین سو یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے لیکن پراپر لائنز بنائی جاتی ہیں تاکہ منجمنٹ کا سسٹم بہت سٹرونگ رہے اور یہاں پہ مولا کے خدمت گزار خادمائیں ہوتی ہیں کیر ٹیکرز ہوتی ہیں جو ہر سٹپ پہ آپ کو گائیڈ کرتی ہیں اور آپ کو پراپر ڈائریکشن دیتی ہیں سو یہ دروازہ بھی بہت خوبصورت سونے سے بنا ہوا یہ دروازہ ہے جس پہ نوک کیا جاتا ہے اور مولا کے در پہ آنے کی اجازت دی جاتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے مولا کے ذریع مبارک السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا سو کیا بات انپاک امام کی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے بارے میں ارشاد پغیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انقریب میرا ایک بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا خورا سامنے دفن کیا جائے گا جو بھی پریشان حال اس کی زیارت کے لیے جائے گا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی اور جو کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا اس امام کی زیارت کے لیے آئے گا تو یقینا اس کی گناہ ماف کر دی جائیں گے اس سے بڑھ کے میرے مولا آٹھویں امام امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی کیا ہی شان ہو جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلکل ذریع پاک کے قریب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی کئی لائنز بنی ہوئی ہیں جس میں ہواتین پراپر ون بائی ون زیارت کے لیے آتی ہیں اور یہاں پہ کسی کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دیا جا سکتا بس ہواتین آتی ہیں زیارت کرتی ہیں اور واپسی کی جانب پلٹتی ہیں یہاں پہ جو حادمائیں ہیں یا حادمین ہیں ان کا پراپر یونی فارم ہوتا ہے یہ یونی فارم میں آپ کیئر ٹیکرز یا مولا کی حادمائیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ہر وقت رشت کا یہ سلسلہ رہتا ہے چاہے دن کی ٹائمنگ سوں چاہے رات کی ٹائمنگ سوں یہاں پہ زیارت کرنے کے بعد انسان کا واپس پلٹنے کو کسی صورت دل نہیں کرتا اور انسان کا دل دماغ اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتا یہ واپسی کے رستے پہ دوبارہ سے ہم بیسمنٹ میں سرداب میں آئیں گے یہاں سے وہی رستے کو فالو کرتے ہوئے جس سے ہم مولا کی ذریع پاک پہ پہنچے تھے ذریع پاک پہ پہ پہنچتے پہنچتے سپیشلی لیڈیز کی سائٹ پہ ایون لائنز بننے کے باوجود بھی منیموم بیس سے پچیس منٹس آپ کو لگ ہی جاتے ہیں سو واپس یہاں پہ سرداب میں سرداب میں یہاں پہ خواتین دوائیں کر رہی ہیں زیارات پڑھ رہی ہیں اس رب کا ذکر کر رہی ہیں اور آج کی ویڈیو کی طرح آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گی اور آپ نے اچھے سے زیارت کی ہوں گی ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا حیال خدا حافظ